دنیا کے خطرناک ترین پل جہاں سے گزرنا کمزور دل رکھنے والوں کے بس کی بات نہیں آپ کے دماغ میں بھی ایسے سوالات اُبھر رہے ہوں گے کہ آیا ہم آپ کو آج ایسی کون سی خطرناک جگہیں دکھانے والے ہیں چلیئے ہم آپ کو دنیا کے خطرناک ترین پل کی سیر کرواتے ہیں ان خطرناک بریجز کو دیکھنے کے بعد آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ ان پر سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا انفو ٹرین ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو السلام والیکم دوستو دل دہلا دینے والے دنیا کے خطرناک ترین پل کی سیر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں دی ڈیسیپشن پاس بریج دی ڈیسیپشن بریج واشنگٹن میں ہے جو دو مقامی جزیروں کو آپس میں ملاتا ہے اس پل کے بننے سے قبل ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے جانے کے لیے بحری جہازوں کا طویل سفر تے کرنا پڑتا تھا اگرچہ یہ پل محفوظ تو ہے لیکن یہ 180 فٹ بلندی پر ہے جو دکھنے میں کافی خطرناک لگتا ہے دی پانچر ٹرین کاؤزوے امریکی ریاست لیزیانہ میں پانچر ٹرین میں واقعی یہ پل پانی کے اوپر بنا دنیا کا سب سے طویل پل ہے جو صرف 16 فٹ بلندی پر تعمیر کیا گیا ہے اور اسی وجہ سے یہ پل کافی خطرناک دکھائی دیتا ہے دنیا کا سب سے طویل پل ہونے کی وجہ سے اس پر سفر کرنے والے لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کبھی نہ ختم ہونے والے پل کے پار جا رہے ہیں دی کینوپی واک دی کینوپی واک مغربی ایفریقہ کے ملک گھانا میں واقع ہے ہوا میں جھولتا ہوا یہ پل 40 فٹ کی بلندی پر ہے جس کی لمبائی 1000 فٹ ہے اس خاص پل کو جو چیز دلچسپ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس پر چلنے والا شخص درختوں کے بیچ سے گزرتا ہے یا چرند پرندے بھی نظر آتے ہیں دی لنکاوی سکائی بریج دی لنکاوی سکائی بریج ملیشیا میں واقع ہے جو زمین سے 400 فٹ بلندی پر موجود ہے اس پل کو خوفناک اس وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ افوائے ہیں کہ ایک بار اسے گرنے کے ڈر کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا پیونٹی دی آجیولا یہ میکسیکن بریج اصل میں اس کے نیچے موجود کان کنی والے شہر کی خدمت کے لیے قائم کیا گیا تھا لیکن اب یہ پل صرف پیدل چلنے والے لوگ ہی استعمال کرتے ہیں دوستو اسے دنیا کے خطرناک ترین پلوں میں سے ایک بھی سمجھا جاتا ہے سن شائن اسکائی بریج دوستو یہ پل 1980 میں بنائے جانے والے پل کے تباہ ہونے کے متبادل کے طور پر فلوریڈا میں تعمیر کیا گیا ہے اگرچہ یہ پل ایک محفوظ پل تو ہے لیکن اس کے حوالے سے افوائے ہیں کہ یہاں متعدد خودکشیاں کی گئی ہیں جس کی وجہ سے اس پر سفر کرنے والے لوگ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں دی ایشیما اوہاشی بریج دی ایشیما اوہاشی بریج جاپان میں واقع ہے جس کی چڑھائی انتہائی خطرناک ہے اس کی اونچائی 144 فٹ بلند ہے دی اسٹوریسی سینڈڈ بریج نوروے میں اسٹوریس سینڈڈ بریج کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے جو دکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی رولر کوسٹر ہو اس پل پر سفر کرنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ڈرائیونگ نہیں کر رہے بلکہ کسی رولر کوسٹر رائٹ پر بیٹھے ہوں انفو ٹرین ٹی وی کی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھئے اللہ حافظ